بسم اللہ الرحمن الرحیم میں احمد ہوں وانسلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرابلم ریفرینسیل کیلکولس کے لیمیٹ کوانٹینیٹی انڈیفرینسیبیلیٹی چپٹر سے ہے ایوالیویٹ لیمیٹ ایکس ٹینس زیرو تری ایکس پلیس ایکس موڈلس اپان تری ایکس مینس فائیو موڈلس اپ ایکس اگر ہم ایکس برابرنا پر زیرو رکھ دیتے ہیں تو یہ بیلو جو آتی ہے کیونکہ ایکس برابر زیرو رکھنے پر یہ سبھی بیلو زیرو ہو جائیں گی تو زیرو پانچ زیرو ہو جائے گا جس کی انڈیٹرمنینٹ بیلو ہوتی ہے اس کی بیلو کوئی بھی نہیں جانتا حالانکہ میں یہ ایسے کرنا نہیں کیونکہ ایکس کی بیلو زیرو نہیں ایکس ٹینس زیرو ہے اہنے ایکس کی بیلو زیرو کی طرف بڑھ لئی ہے ایکس کی بیلو زیرو کے بہت زیادہ قریب ہے اور اس لیمٹ کو فائن کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے تو یہاں پر لیپٹ ہین لیمٹ نکالنا ہوتی ہے اور دوسرے رائٹ ہین لیمٹ نکالنا ہوتی ہے تو یہاں پر انصر سے پہلے لیپٹ ہین لیمٹ فائن کریں گے اور اس کو نکالنے کا یہ ڈھنگ ہوتا ہے کہ لکھیں گے لیمٹ ایکس ٹینس ٹو اور چونکہ زیرو پر نکالنا ہے تو زیرو اور لیپٹ کے لیے یا تو ہم زیرو مائنس زیرو کہہ سکتے ہیں یا زیرو مائنس ایچ کہہ سکتے ہیں یا زیرو پر یہاں پر مائنس لگا سکتے ہیں یعنی ہمیں لیپٹ ہین لیمٹ نکالنا ہوتی ہے اور پھر جو بھی فنکشن لکھا ہے اس فنکشن کو آپ نوٹ کر دیں گے 3x بلس کا x کا موڈلس اپان 7x مائنس 5x موڈلس اب اس بیلو کو ہمیں سول کرنا ہے اس طریقے سے کہ لیمٹ کو چینج کریں گے کیونکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ x کی بیلو جو ہے وہ ٹینس ٹو زیرو ہے یعنی یہاں پر x کی بیلو جو ہے زیرو اس میں سے زیرو مائنس ہو رہا ہے تو ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جہاں جہاں پر بھی ہم کو x نجھر آئے وہاں پر 0 مائنس ایچ پوٹ کر دیں اور ایچ ٹینس ٹو زیرو کر دیں تو بات بہی ہے کہ یہ بیلو ایچ ٹینس ٹو زیرو مائنس کا مطلب یہ ہی ہوگا کہ ایچ ٹینس ٹو زیرو کیونکہ ایچ جب زیرو کی طرف بڑھے گا تو ایچ کی بیلو بھی زیرو کی طرف یعنی یہاں پر بیلو لکھی اس کی طرف بڑھے گی تو یہاں پر ہم اگر لیمٹ کو چینجڈ کرتے ہیں یعنی ہچ ٹینس ٹو زیرو کر دیتے ہیں تو شمن میں جہاں پر بھی x نجھ آئے گا وہاں پر لکھنا ہوگا x یہاں پہ 0 مائنس چ 0 مائنس چ لکھنا ہوگا تو لکھ دیجئے دیکھو 0 الجہ موڈلس میں بھی 0 مائنس اچ پہم موڈلیں بن کر دیں سیبن یہاں پر بھی 0 مائنس اچ پورے فنکشن میں جہاں پر بھی x نجھ رہا ہے وہاں بس 0-h value put کر دینا ہے is equal to limit h tends to 0 اب اس bracket کو open کریں گے تو یا پھر ابھی اسے ایسے کر سکتے ہیں 0 میں سے منس h منس ہوگا تو منس h ہی بچے گا اور ایسے اس کو لکھ سکتے ہیں منس h کا modulus اور یہ بھی 7 into منس h اور منس کا 5 ہے اور 0 میں سے h منس ہو رہا ہے تو یہ منس h کا موڈلس تو یہ value جو ہو جائے گی یعنی limit h tends to 0 تو لکھیں گے منس کا 3h ہو جائے گی منس کے into منس ہوتا ہے اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ h پر نیگیٹیو value پر اگر موڈلس لگتا ہے تو پوزیٹیو ہو جاتا ہے یعنی اس کا منس ختم ہو جاتا ہے تو only h ہو جائے کیونکہ h کی value جو ہوتی وہ پوزیٹیو ہوتی ہے 0 سے تو بڑی ہوتی ہے لیکن یہاں پر پوزیٹیو value ہوتی 0 کافی قریب ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اگر اس سے پہلے minus لگا ہوا ہے تو یہ minus ہٹ جائے گے سے minus 5 ہوتا ہے تو موڈلس جب لگتا ہے اس کی value plus ہو جاتے ہیں absolute value کے لیے ہم دوسرے ویڈیو بنا سکتے ہیں موڈلس کے لیے دوسرے ویڈیو بنا سکتے ہیں فلا لبی آپ minus h کا موڈلس لے گی تو plus h کے برابر ہوگا اور یہاں پر ہو جائے گا minus کا save in h اور یہ minus کا 5 لے گھا ہوا ہے اور minus h کا موڈلس جیسے کی اوپر لکھ چکے ہیں plus کا h ہوگا اسی طریقے سے minus 5 کا موڈلس 5 ہے ایسی minus h کا موڈلس بھی h کے برابر ہے تو ان کا difference دیکھ لیں گے minus 3 ہے plus h ہے تو minus کا 2 بچے گا تو limit یہاں پہ لکھ سکتے ہیں h tends to 0 numerator میں minus کا 2 h ہے اور denominator میں ان کا sum minus کا 12 h ہے minus سے minus سے اوپر cancel ہو جائے گا h سے h بھی cancel ہو جائے گا تو یہ value ہو جائے گی limit h tends to sorry h tends to یہ سگلے پیچ پر لکھ دیں گے numerator پہ 2 بچا ہے اور denominator میں 12 ہے تو اس میں لکھا جا سکتا ہے ہم لکھ دیں گے اس کو equal to limit h tends to 0 2 upon 12 بچا ہوا cancel کریں گے 1 upon 6 ہو جائے گا اور چونکہ یہاں پر کوئی بھی h کا term نہیں آرہا factor نہیں آرہا تو آپ limit ہٹا دو جو ہاں پر بھی h ہوتا 0 رکھ دیتے لیکن یہاں پر constant ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی فیکٹ نہیں پڑے گا بانا پان 6 آ جائے گا یہ left hand limit کی value آئی ہے ہم اسی function کے right hand limit نکالیں گے اسی point پر یعنی 0 پر تو limit x tends جو کہ میں 0 پر نکالیں right limit ہے تو 0 پلس ہو جائے گا اور باقی function جیسا لکھا ہے وہی رہے گا یعنی function تھا 3x plus x کا modulus upon 7x minus 5 times of modulus x یہاں پر آپ کو بتا ہی ہے کہ x tends to 0 plus کا مطلب یہ ہوا کہ x کی value 0 سے کچھ جاتا ہے یعنی x equal to 0 plus h ہے تو limit کو ہم change کر دیں گے یعنی h tends to 0 تب ہوگا جو h tends to 0 x tends to 0 تب ہوگا جو h tends to 0 ہوگا تو limit کو ہم x سے h میں convert کر دیں h tends 0 لیکن جہاں جہاں پر بھی ہم کو نجر آئے گا x وہاں پر 0 plus h put کرنا ہوگا کیونکہ write limit کا مطلب ہوتا x 0 سے بڑی ہے اور 0 کی طرف بڑھ ہیں تب function کی value کی ہوگی 0 سے تھوڑی بڑی ہو تب function کی value کیا ہوگی تو 3 اور یہ 0 plus h plus modulus of x 0 plus h put کرنا ہے 0 plus h minus 5 times modulus of 0 plus h تو 0 add کریں گے h میں تو h کے ہی equal رہے گا plus modulus of h 7 h minus 5 h کا modulus آپ کو معلوم ہے h positive value ہوتی ہے 0 اور 1 کے بیچ میں h 0 سے بڑی ہوتی ہے تھوڑی سی value ہوتی ہے بہت چھوٹی value ہوتی لیکن positive value ہوتی ہے positive value کا 2 is modulus 2 آجائے گا ایسے h یہ 2i constant ہے اور limit ہٹا دیں گے تو کوئی فیک نہیں پڑے گا 2i جائے گا یہ تو ہماری right hand limit آئی ہے اور چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ left hand limit اور right hand limit آپس میں ایک کل نہیں ہے یہ دونوں آپس میں ایک کل نہیں ہے الگ الگ ہے تو جب limit exist limit جب exist نہیں کرتی تو ہم لوگ جانتے ہیں اس کے اس میں left hand limit اور right hand limit ایک کل نہیں ہوتی ہے یعنی جب left hand limit کو ہم right hand limit بتا دیں کہ ایک کل نہیں ہے تو ہم کہہ دیں گے اس لیمیٹ دس نور دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو لیمیٹ نکال لے تھے لیمیٹ ایک سٹنس 2 0 3 x plus modulus of x upon 7 x minus 5 modulus of x does not exist does not exist thank you very much indeed for listening میں واکر دعوانا الحمدللہ رب العالمین